السلام علیکم کیسی ہے میری بائٹے کی فیملی آئی ہو خوش ہے مزے میں ہے شکر اللہ حمدہ اللہ ہم بیٹھی ہیں اور بجھ رہے ہیں ساڑھے ساتھ یا آٹھ بجھ میں والے ہیں کیونکہ آج میں چائے جو ہے لیٹ کیا ہے اور آج رات سے یعنی شام سے میری لیے تو رات ہو گئی ابھی کچھ لوگوں کے لیے شام ہو گئی لیکن اب آٹ بجھ رہا ہے تو ظاہر زی بات ہے رات ہو گئی ہے اور کھانا بنانے کا وقت ہو گیا ہے تو جو ہے ریسائٹ ہو گیا ہے کیا بن جائے بنائیں گے آج ہم مٹن کا کیمہ جیہ سے مگایا ہے جیہاں لے آئے ہیں اور ساتھ میں یہ رکھیں سبزیاں بھی لائے ہیں رکھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا چلو بلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر لیتے ہیں اور آج جو موسم ہے نا وہ بہت زیادہ جیہ سے خوشکوارا اور حسید ہو رہا ہے تو ایسا ہے اور کھانا بنانے میں تو میرا پلٹے ہاں پہ خیلے پھٹا سے بجھ جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور مجھے لگا کوئی ہے باہر تو جو ہے آپ سب پتہ ہیں کیا ہو رہا ہے بہت دنوں سے آپ سب سے جو ہے باتیں نہیں ہوئیں میری طویل خراب ہے آپ کو آواز سے ہمارے پتہ جل رہا ہوگا تو ایسا ہے ایکشیلی میں جو دن ہم اید والے دن مریم کے گھر گئے اس دن جو ہے دھوپ لگی اور سب اس کے بعد تھنڈا گرم ہو گیا موسم بھی موسم بھی جو ہے کیا کرتے ہیں عجیب سا ہو رہا تھا ملا جولا سا تو جس کی وجہ سے میرا جو ہے گلہ خراب ہو گیا بلکل بھی بلوگ نہیں شوٹ ہو پا رہے بلکل بھی نہ کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر ہو پا رہی ہے بلوگ جو اچھے سے شیئر ہو پا رہا ہے بس یہی ہو رہا ہے ایک دو دن ناغہ ہو جا رہا ہے اور پھر جو ایک دو دن چھوٹی چھوٹی سی ہم شوٹ کیے رہتے ہیں شوٹ کیے رہتے ہیں وہی جو ہے پھر ایک بلوگ بنا دیتے ہیں کیا کریں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز ابھی تک کی جو ہے صحیح نہیں ہوئی ہے تو ایسا ہے اور پیت میں درد بھی ہے تھوڑی تھوڑی سی اور بندروں نیلک پریشان کر رکھا آج ہمارے ہاں نا مودہ بانے بھی ہوئی تھی تھوڑی سی تکول ہے نیچے تو جو ہے چلیے کچن میں چلتے ہیں بناتے ہیں بٹن کیمہ چاول روٹیاں اور میری یہ لپسٹی کا شیٹ دیکھئے ہے نا پیارا مجھے یہ والا شیٹ بہت اچھا لگتا ہے پھولی پھولا ویسے تو پنگ جو ہے وہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے اور ساری چیزیں میرے پاس پہلے پنگ کے پنگ ہوا کر دیدیں ہم نے جب اپنا یہ والا گھر بنوایا تو میرا جو کچن تھا اور اس کی دیواریں کمرے کی سب پنگ تھی میری وارڈوپ میں میرے جو کپڑے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیادہ تر سارے پنگ ہوا کرتے تھے پنگ تانی پنگ لائٹ پنگ بے بی پنگ جتنے بھی پنگ کے شیڈو ہوتے ہیں سارے اور یہاں تک ہی جو میرے کچن میں ٹائلز لگی ہے تو وہ ہی پنگ ہے اچھا ماں کو ایک چیز دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے ٹائلز کا نام دیا نا تو ابھی ماں کو کچھ دکھاتے ہیں کچھ پڑا ہوا ہے زمین بر وہ اور ابھی یہ زیادہ کی شرارت ہے شرارت نہیں ہے زیادہ کی بہت بڑی غلطی ہے ابھی ماں کو دکھاتے ہیں تو دیکھاؤں ابھی دیکھئے گا آپ زیادہ اے زیادہ یہ کیا پڑا ہے زمین میں زیادہ ادھر دیکھو یہ کیا پڑا ہے اگر یہ پیسے کہیں اور جاتے تو ہوش رہتا ہے کچھ ہم اٹھائیں گے نہیں بتاؤ سو روپے بیڑ پہ لگتے ہیں کیا جو اس طرح سے زمینیں فیک دیا ہیں بولو یہ لو آپ کے سو روپے جب ایسا خیال رکھا کرو ابھی ابھی جو ہے کوئی دنے بوڑھے نہیں ہوگے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے پیسے اس طرح فیک ہوگے تو کیسے کام چلے گا یہ بتاؤ ہاں تو چلیے خیما ہی ہی پر رکھا ہے اٹھا دیا ہے اور بنانا جو ہے شروع کرتے ہیں تو لوگوں کا کھانا بننا ہے جلدی سے بن جائے گا کیا کھو گے سادہ چامل کھو گے اچھا ٹھیک ہے کہ آلو ڈال دیجئے گا کیا کھو گے پلاؤ کھو گے کی یہ بندہ صرف پلاؤ کھاتا ہے سالن کے ساتھ میں نے کہا تنا کہ کئی بلاؤگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جتنی یار میری کبھی تبیت نے خراب ہوئی جتنی جو ہے میری دوالے دن سے رات سے خراب ہوئی کب سے ابھی تک میرا گلہ جو ہے صحیح نہیں ہوا ہے اور پیٹا جو ہے دبائی پہنچ گیا ہے اس میں کچھ کلپس جو ہے شیئر کی ہے لیکن ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جب وہ آ جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا وہ چار پاندن میں آ جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے چلیے کچھن میں چلتے ہیں بلاؤگ میں تو جناب اب ہم آ گئے ہیں اپنی کچھن میں اور فٹا فٹ سے تیار کریں گے دینر اور بہت دن ہو گئے تھے بہت دن کیا کافی مہینے ہو گئے ہم نے آپ کے ساتھ اپنی ایوننگ روٹین شیئر ہی نہیں کی تو ہم نے کہا چلو آج ہم اپنی ایوننگ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو فٹا فٹ سے مٹن کا کیمہ نکال لیا ہے اسے واش کر لیتے ہیں پانی تو آئی نہیں رہا ہے تو پھر ہم نے آواز دیا کہ نیچے سے پانی والی جو موٹر ہے وہ آن کر دو تو پھر فٹا فٹ سے کیمہ واش کر لیں فرتن وغیرہ ہم نے پہلے ہی واش کر لیا تھا سارے کام ہو گئے تھے بس بنانا تھا آٹا وغیرہ بھی گوند کے رکھ لیا تھا رائز بھی جو ہم لاتے ہیں اسے چننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بینے بنائے ہوتے چننے ہوئے ہوتے ہیں ان میں نہ کنکڑ ہوتا ہے نہ پتھر تو بہت سارے لوگ پوچھیں گے کون سا رائز ہیوز کرتی ہیں تو ویسے تو موگرہ ہیوز کرتے ہیں اور موگرہ رائز کی جو خوشبو ہوتی وہ بھی بہت زبرزست ہوتی ہے اور کھانے میں تو اتنا لا جواب ہوتا ہے اتنا ہلکا چامل ہوتا ہے کہ آپ کو اگر دو نوالے کی بھوک ہوگی تو آپ چار نوالے کھانیں گے اور کچن میں بھی اس کی خوشبو بناتے وقت فیل جاتی ہے اور جیسے شکر چینی جو ایک چامل آتا ہے وہ بھی بہت لائٹ ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور کھانے میں مزے کا ہوتا ہے تو یہ موگرہ بھی جو ہے کھانے میں بہت مزے کا ہوتا ہے آپ بھی اسے یوز کر کے دیکھئے گا تو ہم پورا ایک پیکٹ لے لیتے ہیں جو ٹین کیجی کا ہوتا ہے تو ہم اور زیا کے لیے بہت کافی کیونکہ ہمارے یہاں جو ہمارے بڑے والے برخوردار ہیں وہ بہت کم ہی گھر میں کھانا کھاتے ہیں آپ یہ پان لیجئے ایک مہینے میں بہت زیادہ سے زیادہ چار پانچ بر کھانا کھا لیتے ہوں گے بلہ پرائس نہیں کھاتے ہیں صبح میں اکثر اڈا پراتھا یا آملیٹ بریڈ یا آلو کی سبزی ہو گئی یا بھنڈی کی سبزی ہو گئی میرے بچوں کو یہی ایک دو سبزی پسند ہے جب ہمیں کھانا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے لیے جو بھی سبزی لیتے ہیں میرے لیے ایک پاو بھی لیتے ہیں تو وہ دو ٹائم چل جاتی ہے بچے میرے کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ چوزی ہیں اور نارمیج میں میرے بڑے والے بیٹے کو صرف چکن پسند ہے اور چھوٹے والا تو ما شاء اللہ سے کھائی لیتا ہے لیکن روز روز ہمارے ہاں گوشت کھانا بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے زیادہ تر سبزی ہی بنتی ہے اور دن میں تو دال کمپلسری ہے بننا تو باتی بات میں جو ہے میرا میں نے کیمہ جو ہے واش کر لیا ہے پیاز بھی کٹ کر لیا ہے کوکر بھی چڑھا دیا ہے مسالہ بھی بس پیسنا نہیں ہے سب ما شاء اللہ سے پیسا پیسایا رکھا ہوا ہے تو فٹا فٹ سے سب بن جائے گا جب ساری تیاری ہوتی ہے تو پھر کھانا تو چھٹکیوں میں بن جاتا ہے تو کیمہ کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کچھ لوگ کنیکٹ ہوتا جاتے ہیں جو نئے جنہیں آپ کی ریسیپی کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے آئل ڈالا ہے جیسے آئل ہو گیا اس کے اندر کھڑے مسالے ڈال دیئے اور کھڑے مسالے جیسے ہو گئے پھر کیمہ ڈال دیا اور تیل میں پانچ میلٹ اچھے سے فرائی کر لیا اور جیسے ہی کیمہ کا پانی تھوڑا سا سکھا تو اس کے اندر پیاز ڈال دیئے اور میرے پاس رکھا وہاں ہے لسن ادرک کا پیسٹ ابھی ہم جب گروسری کرنے گئے تھے تو پھر ہم پیسٹ لے آئے تھے ہم نے کہا چلو کبھی کبھی جو ہے لائٹ نہیں رہتی اور ایسے بھی گرمی میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے بار بار لائٹ آ جارہی ہوتی جب آپ کچن میں جا رہے ہوتے ہیں تو لائٹ اکثر کر جاتی ہے تو ہم لے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس میں لسن ادرک کا ایک چمچ پیسٹ ڈال دیا ہے اور کشمیری مرچ ہے پیسی دھنیا ہے پیسی حلدی ہے تھوڑا سا زیرہ پورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ ساری چیزیں ڈال کر کے اور کالی مرچ پورڈر ساری چیزیں ڈال کر کے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اب جو ہے تین سے چار سیٹی لے لیں گے ساتھ میں سیرٹ کی بھی تیاری کر لیں گے ہری دھنیا ہری مرچی بھی سب جو ہے واش کر لی ہے اور سیاہ سبزی لے کر آئے تھے گے تھے بھی سبزی لینے کے لیے اور شام میں ہمارے یہاں جو سبزی والی مارکٹ وہاں پر فریش سبزیاں مل جاتی ہیں تو آٹھ بج رہے ہیں اور سب طرف جو ہے دھی رہا ہے لیکن موسم بہت خوشکوار ہو رہا ہے اور آج کل کئی دنوں سے موسم بہت اچھا ہے میرے لیے آو چاو لے کر کے آو جا کر کے گائز یہ ان کا موبائل ہے دیکھ چکے چلو دونوں لوگ کھڑے ہو دونوں لوگ ساتھ میں کھڑے ہو آو دونوں بھائی دونوں بھائی ہٹو دو جیا دیکھنے دون لوگوں کو ہٹو دو آرے کیوں جل رہے ہو لوگوں سے اتنا جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا تو ایسے ہی ان لوگوں کی جو ہے مستیاں بھائیوں کی چلتی رہتی ہے تو کبھی کبھی جو ہے زیا دانش کو یعنی حفیظ کو اور نماز کو کرتے ہیں پریشان وہ بھی پیار میں بڑے بھائی ہونے کے ناتے تو ایسی میں سے کولنگ جو ہے تھوڑا کم نہیں کر لی تھی ہم نے کہا تم اس کی جو نیٹ ہے ایسی کی اسے نکالو اور جو ہے کلین کر لو تاکہ جو ہے اچھے سے ایسی کول کرنے لگے تو یہ دیکھئے میرا جو ایٹینر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کیسی لگی میری ایمننگ روٹین کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس بلوک کو ہی پر ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں لگے